دنوں ڈھر مٹر کو ہم ڈالیں گے گلاس میں اور کس طریقے سے اس گلاس کی مدد سے چھل جائیں گے ہمارے مٹر بہت آسانی کے ساتھ اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی سے ایسے ٹپس اور ٹرکس ہیں جو کہ آج جس پر عمل کر کے آپ اپنی لائف کو بہت ایزی بنا سکتے ہیں خاص طور پر کوکنگ کے حوالے سے کچھ ایسے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر یہ سے ہوں گے بلکل جی ہج میں لے کر آئی ہوں کافی ساری بہنوں کی ریوکرس تھی کہ ہم کچھ ایسے کاموں کو آسان بنائیں جو کہ ہمارے لئے مشکل ہوتے ہیں خاص طور پر جس طرح کہ ہم نے پیاس وغیرہ کو ڈرائی کرنا ہوتا ہے پاورڈر بنانا ہوتا ہے ان کو ہم کس طرح سے کٹ کریں گے ایک گلاس کی مدد سے اور لیسن ہو یا میرے سے ان کو بھی ہم کے سریکے سے کٹ کریں گے گلاس کی مدد سے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی وڈیو کو ٹپ نمبر ون سے ٹپ نمبر ون ہے میری بلکل چکن رول بناتے ہیں ہم اور اس میں جو میری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوری کا پورا ہول چکن لے لیا کریں اور اس کو آپ جو ہے سریکے سے بوائل کر لیا کریں کیونکہ ہمیں چکن کو ریشہ ریشہ کرنا ہوتا ہے اور چائنیز رول بنانے کے لیے چکن چائنیز رول بنانے کے لیے ان کو ریشہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھے سے یہاں پہ ہم دو فائدے اٹھانے والے ہیں بلکل جی ایک تو ہمارے پاس یہ یخنی تیار ہو جائے گی سکر لے ہمارے پاس چکن آ جائے گی ریشہ ریشہ ہو کے تو یہاں پہ ہم نے چکن لے لی ہے اور اس کو لیدہ کر لیں گے اور یہاں پہ جی بلکل اس کی یخنی بچ گئی ہے ٹپ نمبر ٹو ہے میری کہ اس یخنی میں میں بناوں گی شامی کباب بلکل جی اس کو اپنے پھینکنا نہیں ہے اس کا جو بھی پانی ہوتا ہے اس کو اپنے رکھ لینا ہے کیونکہ ہم نے چکن کو دھو کے ڈالا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آدھا کلو جتنا چکن آدھا کلو سے زیادہ ہی تھا یہ اور آدھا کلو آدھا پاؤ تھا اور ساتھ میں میں نے ڈال دی ہے اس میں ایک پاؤ جتنی دال چنے کی اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی موٹے موٹے کارٹ کے پیاز لسن ادھرک اور یہ ایک ایک گٹھی جو ہے میں ادھرک اور لسن کی بھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ میری ٹپ ہے آپ کے لیے بلکل آپ نے اس پانی کو ضائع نہیں کرنا اسی میں آپ کباب بنائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کباب کتنے زبرز بن جاتے ہیں ٹپ نمبر ٹری ہے میری کہ میں اس طرح سے مسالے جب جو ایڈ کرتی ہوں تو اس میں جو ہے میں لال مرش کو بلکل اس طرح کی ثابت ڈالتی ہوں زیرا ڈالتی ہوں ہلتی ہوں نمک ڈالتی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے لال مش پی سی بھی نہیں ڈالنی تو نیکس ٹپ کی طرف آ جاتے ہیں تو اس طرح کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جالیاں ہوتی ہیں نیٹ کی یہ آپ نے لے لینی ہے اس کو آپ نے ڈبل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور اوپر سے آپ نے سی لینا ہے بلکل ایک پاؤچ سا آپ نے تیار کرنا ہے اس میں ڈوری ڈال دینی ہے اب یہ پاؤچ آپ کے کس کام آنے والا ہے بلکل جی بہت زیادہ 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 قسم کا یہ کام کرے گا اکثر آپ کہوہ وغیرہ بناتے ہیں یا پھر آپ نے یخنی پلاو بنانا ہوتا ہے تو اس طرح کہ ہمارے جو مسالے ہوتے ہیں ہاں کھڑے مسالے ہم ان کو اس میں ڈالتے ہیں یہاں پہ لونگ ہے میرے پاس کالی میرچے ہیں اور زیرہ ہے اور تیز پاتھ ہے اور بادیان کے پھول ہیں اور بڑی الائچی ہے اور میٹھی کاٹھی ہے ٹھیک ہے جی ان ساروں کو میں ڈال دوں گی اس کے اندر اور سینیمن سٹیک اور اس کو بند کر دوں گی اور بلکل جی میرے کام آئے گی اور اس کو میں اس طرح سے پاؤچ ایک تیار کر لوں گی اب انہیں گا کرنا ہے نیکس ٹپ میری ہے کہ جی میں نے اس کو ڈالنا ہے اپنے کبابوں کے مسالے میں آپ چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کا کباب بہت ٹیسٹی بنے اچھے بنے اور یہ مسالے ہم نے بعد میں نکال دینے ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ پاؤچ تیار کر لیں اس طرح کے آپ چار پانچ پاؤچ تیار کر کے رکھ سکیں اور یہ پاؤچز آپ کے ڈیفرنٹ کام آئیں گے اور آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی تو آپ ان کو یوز کر لیں گے میری نیکس ٹپ یہ ہے کہ میں اس پاؤچ کو نکال دوں گی اور اس کو میں واش کر کے مسالے کو رکھ دوں گی یہ مسالہ میرا دو سے تین دفعہ استعمال ہو جائے گا اور اسی طرح کیسے نیکس ٹپ میری ہے کہ بلکل آپ نے کھڑے مسالے میں اس کو بنانا ہوتا ہے آپ نے جیسے ہی ڈال کو پریس کریں لیکن ڈال تو گلی ہوئی ہو لیکن مسالہ کھڑا وہا ہو اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور میں نے ایکسٹر پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا اسی میں نے اس میں بنا لیا تھا یخنی میں سارے کے سارا مسالے کو یہ نیکس ٹپ کی طرف ہریں مرچی ہوتی ہے ہمارے پاس بہت زیادہ اور ہم نے اس کو کٹ کرنا ہوتا ہے اور جب بھی ہمارے مرچے کٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ لگتی ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں جلن اور الرجی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ نے لے لینا ایک شارپ سا سٹیل کا گلاس ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس سے بہت باریک اور بہت موٹی جس طرح کی چاہیں آپ مرچیں کٹ کر لیں گے اس طرح سے آپ کی ہاتھوں کو نہیں لگیں گی اور آپ کا کام ہو جائے گا سٹیل کے لیے مجھے سٹیل کے لیے تو کیسے لگے ٹیپ آ جاتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف تو اس طرح سے ہمارے پاس لیسن وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے جلدی جلدی چھیلنا ہوتا ہے جب ہمیں جلدی ہوتی ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے اس طرح کا آپ کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے آپ نے لے لینا اور دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ اس کو آپ نے پریس کرنا ہے یہ کوٹ لیں گے اپنے اس کو ایک دوڑنڈیں ماریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کا لیسن بیلکل جی آپ کے پاس چھیلکے ہو گیا ہے تیار صرف اس کے سارے چھلکے ہو جائیں گے اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ ایک سیکنڈ میں آپ اس کو اتار لیں گے یعنی کہ آپ کو تقریبن جو ہے وہ پورا گھٹھا چھیل seat sophغرے میں تقریبن ہی 30 سیکنڈ لگیں گے آپسٹ کر لیں اور 30 سیکنڈ میں آپ کا گھٹھا چھلکے ہو جائے گا ریڈی تو بہت آسانی سے آپ لسن کو چھیل سکتے ہیں اب جتنا بھی لسن آپ چاہیں اس طریقے سے آپ چھیلیں اور بہت آسانی کے ساتھ اور پھر اس کو آپ جو ہے سیف کر لیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے چھیل لیا ہے لسن سارے کا سارا اور اب میں اس کو استعمال کروں گی اپنے جو بھی مجھے کھانے بنانے ہو جلدی جلدی سے اور میں اس کے اندر اس کو اس کو یوز کر لوں گی اور میرا ٹائم بلکل بھی زائر نہیں ہوگا تو کیسے لگی آپ کو میری یہ آسان سی ٹپ چھوٹی سی ٹپ ہے کیونکہ اس طرح کی ڈنڈے بھی آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کام کو آسان بھی بنا سکتے ہیں تو آج جاتے ہیں ہم اپنی جو ہے وہ نیکس ٹپ کی طرف چونکہ ہماری ہے اسی لسن کو لے کر تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاپ لسن چاہیے ہوتا ہے اور ہم اس کو چاپ کرتے ہیں تو چھوڑی سے نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ ہمارے پاس ایک لاز پلکل اس کی شار پیجز ہوتے ہیں تو اکثر ہم نے جب پیزا وغیرہ میں ڈالنا ہوتا ہے یا پھر ہم نے یخنی وغیرہ میں تو ہمیں اس میں ذرا ثابت سا چاہیے ہوتا ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے چاپ کر لیں گے اور یہ آپ کا باریک باریک چاپ ہو جائے گا جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی لگ رہا ہو کہ تھوڑا سا موٹا ہے تو اس کی جو سائیڈ کی کنارے ہوتے ہیں اس سے آپ چاپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کا دو منٹ کے اندر لیسن سارے کے سارا چھل جائے گا آجاتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف تو ہمارے پاس ہوتے ہیں پیاز اور ہم نے اکثر پیاز جو ہے ہم ان کو ڈرائی کرتے ہیں اور ان کا پاورڈر بنا لیتے ہیں جو کہ ہمارے بہت کام آتا ہے تو جب ہم اسے چھوڑی سے کٹتے ہیں تو یہ اکول نہیں کٹتے اور باریک نہیں کٹتے تو ہمیں لے لینا ہے گلاس اور اس کے شار پیچز ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے ہم اس سے چاپ کر لیں گے اچھا اس طرح اس سے یہ ہوگا کہ اکولی آپ کا پیاز جو ہے پورے کا پورا کٹ جائے گا اور جلدی جلدی بھی کٹ جائے گا اور جس طرح آپ کو صبح کو ایگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اوملیٹ بنانے کے لیے تو یہ زبردست قسم کے آپ کے چاپ ہو کے ریڈی ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ پیازوں کو ایکولی چاپ کر لیں گے اور اب آپ اس کو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو اوملیٹ بھی بنا سکتے ہیں آج جاتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف تو بلکل ہمارے پاس ہوتے ہیں مٹر اور آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت زبردست طریقہ کہ آپ نے ایک گلاس کی وجہ سے کس طریقے سے آپ نے دھیروں دھیر مٹر کو چھیل لیں گے بینہ ہاتھوں کو خراب کیے نہ ہی آپ کے ناکھنٹ ٹوٹیں گے نہ ہی آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا ہم نے کیا کر لینا ہے ہم نے لے لینا ہے ایک پین لے لیں پتیلہ لے لیں اس میں ہم دل دینا ہے پانی نمک 1 ٹیبل سپون سرکر ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس کے بعد ہم مٹر کو اس کے اندر ڈال دیں گے جتنے بھی آپ کا مٹر کو ڈال دیں اور دو بوائل آنے دیں اچھا اب آپ سوچ چلوں گے کہ میں نے اس میں نمک کے ذرکر کیوں ڈالا ہے وہ اس لئے ڈالا ہے تاکہ ان کی رنگت بلکل خراب نہیں ہوگی یہ بلکل ایزی ری جو ہے وہ بائل ہو جائیں گے اچھا پانچ منٹ کے بعد ہم نے ان کو نکال لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ٹھنڈا کر لیا اور یہ دیکھئے یہ بلکل جی آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کے ایج کی مدد سے گلاس سے گلاس کے ایج کی مدد سے آپ اس کو پریس کریں گے اور آپ کے سارے کے سارے مٹر بہت آسانی کے ساتھ نکل آئیں گے کیونکہ یہ گرم ہو چکے ہیں اور یہ اب آسانی سے آپ کے جو ہے مٹر جو ہے یہ کھول جائیں گے تو اگر آپ اسے گلاس کی مدد سے نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ اس کو ہلکا سا ویسے بھی ہاتھوں سے پریس کریں گے تو بھی جو ہے سارے کے سارے مٹر نکل آئیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے کام کو بہت آسان بنا سکتے ہیں جلی جلی آپ کا کام ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ ان مٹروں کو اٹھا کے سیف کر دیجئے اور سارے کے سارے اور آپ کا کام ہو جائے گا آسان رمضان آنے والے ہیں مٹر مل بھی نہیں رہے ہوتے اور مہنگے ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے زپ لک بیک لے لیں گے اور ان کے اندر ان کو فریز کر دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا آسان تو کیسے لئے کی میری آج کی ٹیپس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی آج کا میرا کونٹینٹ پسند آیا ہو تو کینڈلی میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اپنا رکھیں گے بہت زیادہ خیار مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ